بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین Government of Pakistan Ministry of Planning and Commission کے اندر کچھ jobs announce کر دی گئی ہیں یہ jobs چونکہ ہم شورٹن کے لوگ ہیں اس لئے کچھ jobs ہم سے بھی relate کر دی ہیں تو چلی ہم start کرتے ہیں آپ آج کے اپنی ویڈیو ویڈیو کا جو ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کا جو لنک ہے وہ آپ کو یہ ویڈیو کے description میں مل جائے گا آوان سے جا کے چاکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ یہ پڑھو پاکستان کی ویب سائٹ پر بھی آویلیبل ہے اور اس میں جو پوسٹیں آئی ہوئی ہیں یہ کچھ پوسٹیں ہیں یہ ہے پر نمبر ون پر پروجیکٹ دیریکٹر کی یہ ان کے اپنے ہی سکیل ہیں پی پی ایس ٹین کے یہ سکیل ہے اور اس میں ایم فل ایم ایس وغیرہ چاہیے یہ باقی بھی اس طرح دیریکٹر جنرل اور وغیرہ کی یہ پوسٹیں ہیں یہ چونکہ ہم سے relate نہیں کرتی اس لئے ہم ان کو discuss نہیں کر رہے تو یہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ یہ کون کونسی جوب ہیں اور کیا اس کی کوالیفکیشن ہے اور اس کے اوپر اپلائی کیسے کرنے اپلائی کرنے کی طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے بلے میں آپ کے ساتھ وہ جوب discuss کرتا ہوں جو ہم سے relate کرتی ہیں تو اس میں نمبر ٹونٹی تھری نمبر ٹونٹی تھری بھی یہ جیسے کہ آپ کے سامنے ہے ہمارے پاس ہے کمپیوٹر آپریٹر یہ پی پی ایس ٹکس کی جوب ہے اور یہ بی ایس کی ریکوائرمنٹ ہے بھی کام ہونے چاہیے بھی ڈیپلومن کمپیوٹر سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی تو اس میں جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ سے وہ ہے مینیمم تھری ایئرز آف ورکنگ ایکسپیرینس ان کسٹمائز کمپیوٹر سوفٹوے ٹائپنگ سپیڈ اپ ٹو فورٹی ورڈ پر مینٹ نولیج اینڈ آف ایدر کمپیوٹر اپلیکیشنز ویل بی پریفرڈ جنکہ آپ کے پاس دین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس کمپیوٹر کا جو ہے فسٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے اس میں پنتالی سیٹیں ہیں اپ ٹو فورٹی فائی ویرز ایج ہے اور اس کی جو ساتھ اس کے پاس ہمارے پاس جو ہیں وہ سیٹیں ہیں میں دیکھ رہت ہوں یہ پنتالیس نمبر درہ یہ میکسیم ایج ہے جنکہ ہمارے پاس ٹو فٹی فائی ویرز تک ایج ہے اور اس کی جو سیٹیں ہیں وہ ہمارے پاس سات سیٹیں ہیں تو نمبر ٹونٹی فور بھی ہمارے پاس ہے جس ڈیٹا اسیسٹنٹ اس میں بی اے بی اے سی بی گو ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی مینیمم تیز آف ورکنگ ایکسپیرینس اس میں پنتالیس سال کی ایج ہے اور دو اس کی سیٹیں ہیں اس کے بعد اے پی ایس بی اے بی ایس اس میں شارٹن کی جو سپیڈ آف وہ ایٹی ہوں نے مانگی گیا اور ٹائپنگ جو سپیڈ آف وہ فورٹی ورٹس بانگی گیا یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ موسٹ ہی جو اے پی ایس کی سپیڈ تو وہ ایک سو دس کی ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ ایٹی پر ریکوائر کی ہی ہے اس میں جو ہے کمپیوٹر لیٹے پر ایفر ریکوائر میں انہوں نے ڈیپلوما نہیں مانگا ہوا اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹو ایئر ایکسپیرس اندر ایلیمنٹ افیقل ہونا یہ ان کے دو سالکہ تجربہ ہونا چاہیے پچاس اس کی ایج لیمٹ ہے اور تین سیٹیں ہیں اس کے بعد ایل ڈی سی ہے ایل ڈی سی میں ایک سالکہ اس کا ایکسپیرینس ہے میٹرک ویڈ ٹائپنگ سپیڈ تھرٹی ورٹ پر منٹ ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے وہ دو سیٹیں افیلیبل ہیں اس طرح اسسٹنٹ اسسٹنٹ کا چھٹا سکیل ہے اس میں بی اے بی اے سی بی کام ریکوائرڈ ہے ایک سالکہ ایکسپیرنس ہونا چاہیے ان ایڈنسٹریٹیو انڈ پروکیورمنٹ میٹرز پچاسلے میکسیمہ میجر اور اس کے ساتھ سیٹیں ہیں اس طرح کانٹنٹ کلیے ایم بی ای فنانس ایم کام سی اے انٹر اے سی سی اے فاؤنڈیشن سی اے انٹر یعنی کی سی اے جو انٹر میڈرڈ موڈورز میں ہیں وہ بھی یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایک سالکہ ایکسپیرنس ہونا چاہیے پانداریس سالہ ایج لیمٹ ہونے چاہیے ایک سیٹ ہے اس کے بعد ڈرائیور کے سیٹ ہے ڈرائیور کے لیے میڈرل پاس ہونے چاہیے یا لیسنس ہونا چاہیے دو سالکہ ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی گورنمنٹ سہمی گورنمنٹ میں اور پرائیوٹ اگرانیزیشن میں پچاس سالکہ ایج لیمٹ ہے چھ سیٹے ہیں ایسران اپکاسد کی دس سیٹے ہیں میڈرل یا پرائیمری ہونا چاہیے چوکیدار کے لیے بھی دو سیٹے ہیں میڈرل پرائیمری ہونا چاہیے ایکسپیرنس کچھ بھی نہیں چاہیے اس طرح جنٹرل سٹاف اس کے لیے بھی میڈرل ہونا چاہیے پچاس کئی لیمٹ ایک سیٹ ہے ڈسپیرنس ریڈر کے لیے بھی میڈرل ہونا چاہیے پنتالیس ایج لیمٹ ہے دو سیٹے ہیں فوٹوکاپی مشین اپریٹر کے لیے میٹرک چاہیے کوئی ایکسپیرنس نہیں چاہیے پنتالیس سال کئی لیمٹ ہے دو سیٹے ہیں جو اس میں جو اپلائی کرنے کی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے آپ جا کے پنتال دن کے اندر اندر اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ابھی آج انیس طریق اور اس کو آج ہی یہ ایڈ پبلیش ہوئا ہے تو انیس سے آگے پنتال دن جو ہے وہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے آن لین اپلائی کرنا آپ کو جو ہے اس کا پرفارن ہوگا ہے ڈاؤنلڈ کر کے ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آن لین اپلائی کرنا اس کی ہوفلی اس کی فیس بھی نہیں ہوگی دو سال کا کانٹریکٹ ہوگا اور یہ آپ کی پرفارنس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا ہے یعنی یہ انہوں کا ڈریس بھی ہے آپ ٹیلی فون بھی کھا لی جائے گا ٹیلی فون کر کے آپ مرسم نزی جو ہے وہ چیزیں کنفرم کر سکتے ہیں تو یہ دی ہمارے پاس آج کی جابز امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو ماری پسند ہوگی کانٹی اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ